آج کا یہ اپیسوڈ شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی بات کیا آپ بھی اپنا پاڈکاسٹ بنانے کی سوچ رہے ہیں؟ تو انکر ٹرائے کیجئے یہ پاڈکاسٹ بنانے کا سب سے آسان طریقہ ہے نمبر ایک یہ فری ہے نمبر دو اس میں کئی سارے ایسی ٹولز ہیں جو آپ کو اپنے فون اور کمپیوٹر پر ریکارڈ اور ایڈٹ کرنے کی فیسلیٹی دیتے ہیں نمبر تین آپ اپنے پاڈکاسٹ کو ڈسٹریبیوٹ بھی کر سکتے ہیں جس سے سپوٹی فائی اور دوسرے پلیٹ فارم پر سنا جا سکے تو ڈاؤنلوڈ کیجئے فری اینکر ایپ یا وزٹ کیجئے اینکر ڈاٹ ایف ایم پر اپنا پاڈکاسٹ سٹارٹ کرنے کے لیے یہ تو تھی ایک چھوٹی سی جانکاری اور اب شروع کرتے ہیں اپیسوڈ کا سلسلہ تو آج کے اپیسوڈ میں لیجے سنیے وشوام بھرنات شرمہ کوشک کی لکھی کہانی کھوٹا بیٹا میری یعنی سمیر گو سوامی کی آواز میں لوچن اہیر گاؤں کا سب سے نالائے کوئی یوک تھا ویس تیس چوبیس ورش کی لگ بھگ گہوں اوڑن کھو بھرشت پشت تا تھا بلشت اس کا پتا موہنو سے تنگ آ گیا تھا کیونکہ لوچن کے اول کھانا تا تھا کسرت کرنا جانتا تھا ان کسی کام میں ہاتھ بھی نہیں لگاتا تھا کھیتی سے اسے سروکار نہیں تھا گائے بھینسوں سے بے مطلب یدے پی جتنا دودھ ہوتا تھا اس کا دکانش واکلہ ہی گٹک جاتا تھا اس کے چھوٹے بھائی جانور چراتے تھے اور وہ سیم ادھر ادھر گھومنے تا تھا گپ لڑانے میں رہتا تھا اتوہ تیتر کا پنجڑا لے کر جنگل کی اور نکل جاتا تھا اور تیتر کو دیمک کھلاتا پھرا کرتا تھا اس کے ماتا پتا تو اس سے سنتشت تھے ہی گاؤں والے بھی اس سے ناراض تھے کیونکہ وہ گاؤں کے ان یوکوں کو بھی اپنے ہی جیسا بنانے کا پریتن کیا کرتا تھا دو پہر کا سمجھ تھا لوچن بھوجن اتیادی کر کے تیتر کا پنجڑا ہاتھ میں لئے نکلا ایک پڑوسی کے دوار پر جا کر اس نے آواز دی جگے سر جگے سر ہو جگے سر بھی اہیر یہ وقت تھا وہ بھوجن کر کے اٹھا ہی تھا کی لوچن کا آوہان سن کر وہ باہر نکلا لوچن نے اس سے کہا جنگل چلتے ہو جگے سر نے اتر دیا نہیں بھائی ابھی ہمیں کھیت میں جا کر کام کرنا ہے ارے یار کھیت کا کام تو کوئی نہ کوئی کر ہی لے گا آو ہم تم چلے اسی سمجھ جگے سر کا پتا نکل آیا وہ بولا کھیت کا کام کون کر لے گا چلا وہاں سے بڑا آفلہ تون کا ناتی بن کر جیسا خود نے کمہ ہے ویسا ہی سب کو بنانا چاہتا ہے خبردار جو اب کبھی جگے سر کو بلانے آیا حرام کا کھا کھا کے سندہ ہوا ہے سرم نہیں آتی بڑھے ماں باپ چھوٹے بھائی بہن تو دن بھر کام میں جھٹے رہتے ہیں یہ تیتر چگاتے پھرتے ہیں اور سن رہے جگے سرہ تو جو کبھی اس کے ساتھ گیا تو گھر سے نکال دوں گا یہ یاد رکھنا لوچن جگے سر کے باپ کی پھٹکار سن کر چپ چاپ چلا گیا لوچن میں یہ ایک گنڈ تھا کہ وہ لڑائی جھگڑا کسی سے نہیں کرتا تھا سب کی ڈانٹ پھٹکار چپ چاپ سن لیتا تھا اپنے صبحوں کے لئے وہ بدنام بھی کافی تھا لوگ کہہ دیا کرتے تھے کہ یہ ہاتھی سبرن دیکھنے ہی دیکھنے کا ہے اتنا تگڑا آدمی اور ایسا قائر معمولی کمزور آدمی سے بھی دب جاتا ہے ایسا قائر آدمی ہی نہیں دیکھا کوئی گن نہیں سب آگن ہی آگن مہان کی تقدیر پھوٹ گئی جو ایسا کپوت پیدا ہوا لوچن کے کان میں جب کبھی یہ شبد پڑ جاتے تو وہ کیول مسکر آ کر رہ جاتا تھا اس کے ہمجولی جب کبھی اس سے کہتے یار کیا معاملہ ہے کہ تم کمزور آدمی سے بھی دب جاتے ہو تب وہ تردیتا کی دبنا ہی پڑتا ہے کوئی بیجا بات تو کہتے نہیں اور ہمیں گصہ بھی نہیں آتا کمزور آدمی پر گصہ کرنے میں کیا مزا تو تم سہزور پر ہی کب گصہ کرتے ہو ہمیں گصہ آتا ہی نہیں کیا کریں تمہارا کھون تھنڈا ہے اب جو سمجھو تم گھر کا کام کچھ کیوں نہیں کرتے جی نہیں چاہتا ہاں جی کیسے چاہے آرام سے بیٹھ کر کھانے کو ملے تو کام کرنے کی کیا ضرورت ہے لوچن کیول مسکرہ کر رہ جاتا تھا گاؤں کی تحصیل ہو رہی تھی ایک بار گاؤں کے زمیدار بھی اپنے کارندے کے ساتھ آئے ہوئے تھے ان کے آنے سے گاؤں میں کھلولی مچ گئی سب چھوٹے بڑے زمیدار صاحب کے درشن کرنے جانے لگے مہن نے لوچن سے کہا گاؤں کے زمیدار آئے ہیں جا کر ملاؤ ہم سے زمیدار سے کیا مطلب تم جا کر ملو ہمیں ان سے کون کھیت لینے ہیں ہاں تم تو حرام کی چڑھنا جانتے ہو تم سے کسی سے مطلب نہیں ذرا میری آنکھیں مچنے دو پھر آٹے دال کا بھاو معلوم پڑے گا یہ کہہ کر مہن کرود میں بھرا ہوا زمیدار کی ڈیرے کی اور چلا گیا زمیدار صاحب نے مہن کو دیکھ کر پوچھا کہو مہن مزے میں ہو سب سرکار کی کرپا ہے اس دفعہ سرکار نے بہت دنوں میں درشن دیئے ہاں آنا نہیں ہوا تمہارے بالبچے سب اچھے ہیں سب سرکار کی کرپا ہے ایک ویکتی بول اٹھا لوچن کے مارے مہن چودری دکھی ہیں کیوں کیا بات ہے زمیدار نے پوچھا مہن بولا کیا آپ اتاوے مالی لوچن نالائک نکل گیا نہ کچھ کام کرتا ہے نا کاج اچھا ہے ذرا اسے ہمارے پاس تو بھیجنا میرے کہے سے تو آئے گا نہیں آپ اپنا گڑیت بھیج کر بلوائیں سائے سرکار کے کہنے سننے سے کچھ راہ پر آ جائے زمیدار صاحب نے گڑیت کو حکم دیا جاؤ لوچن کو بلا لاؤ مہن بولا گھر میں تو ملے گا نہیں گڑیت بولا ہم جانتے ہیں جہاں ملے گا یہ کہہ کر گڑیت چلا گیا آدھ گھنٹے میں گڑیت لوچن کو ساتھ لے کر آ گیا لوچن کے ہاتھ میں تیتر کا پنجڑا تھا مہن اپنے پاس بیٹھے ہوئے ایک ویکتی سے دھیمے سور میں بولا دیکھ پنجڑا لے آیا ہے ان سے رام جوہار کچھ نہیں کی زمیدار صاحب نے اسے سر سے پیر تک دیکھ کر کہا اب تو تم جوان ہو گئے لوچن کے وال مسکرا کر رہ گیا گھر کا کام کاج کیوں نہیں کرتے باپ کو دکھی کرتے ہو لوچن نے کچھ اتر نہیں دیا مہن لوچن کو ڈپٹ کر بولا کیا بھکوا کی طرح کھڑا ہے مالک کی بات کا جواب کیوں نہیں دیتا زمیدار صاحب بولے گھر کا کام کاج کیا کرو باپ کو دکھی مت کیا کرو گاؤں کے ایک تھاکور بول اٹھے سرکار یہ بڑا نالائک ہے گاؤں کے لڑکی اس کی سنگت میں بگڑے جا رہے ہیں یہ سن کر زمیدار صاحب نے آنکھیں تریرتے ہوئے کہا دیکھو لوچن تم اپنی لچن صدار ہو نہیں تو ہمیں مجبور ہو کر تمہیں گاؤں سے نکال دینا پڑے گا ایک ورد سجن بول اٹھے سرکار جب تک آپ یہاں رہیں تب تک کسی یہاں حاضر رہنے کا حکم دے دیں زمیدار صاحب بولے ہاں یہ ٹھیک ہے سنا لوچن اب جتنے دن ہمیں یہاں رہے تم یہاں حاضر رہو موہن بولا یہ بہت اچھا ہے سرکار بس یہاں ہی بنا رہے سنا لوچن بس گھر روٹی کھانے بھر کو آنا باقی یہاں رات دن بنے رہنا مالک جو کام بتاوے وہ کرنا لوچن نے سر ہلا کر سوئیکار کیا تحصیل کو چار دن ویعتید ہو چکے تھے ڈیڑھ ہزار روپے کی لگ بھگا چکا تھا لوچن رات دن ڈیرے میں ہی اپس تھت رہتا تھا کیول بھوجن کرنے کے لیے گھر جاتا تھا رات کے دو بچ چکے تھے ڈیرے میں زمیدار صاحب گڑے تتھا زمیدار صاحب کا نوکر تتھا کارندہ سب لوگ گہری نیند میں سو رہے تھے کیول لوچن جاگ رہا تھا اس کے جاگنے کا کارن یہ تھا کہ اسے کلیش تھا آکاش چاری ستنطر پکشی کی پنجڑے میں بند ہو جانے سے جو دشہ ہوتی ہے وہی دشہ لوچن کی بھی تھے وہ سوچ رہا تھا کہ کب زمیدار صاحب یہاں سے ٹلیں اور کب اسے چھٹکارہ ملے سیزہ کچھ کھٹکا سن کر وہ چیتن ہو گیا ووٹ کر بیٹھ گیا اندھیرے میں نقشترہ کین آکاش کی پریشت بھومی پر اسے ایک چھایا سی دکھائی پڑی ڈیرے کے چار اور آٹھ فیٹ اونچی دیوار تھی اسی دیوار پر چھایا دکھائی دی تھی لوچن بیٹھا دیکھتا رہا کچھ رن پشا دوسری چھایا دکھائی دی پھر تیسری اب لوچن سنبھل کر بیٹھ گیا اس کا ہاتھ بغل میں رکھی ہوئی لاتھی پر گیا تینوں مورتیاں ایک ایک کر کے ڈیرے کے اندر اتر آئیں اور دیوار پر تین ویکتے اور آگئے وہے بھی اترنے لگے اسی سمائے لوچن لاتھی لے کر چپکے سے اٹھا وہ دھیرے دھیرے دبکتا ہوا ان آدمیوں کی اور گیا ان آدمیوں کی پیٹھ لوچن کی اور تھی سیسا ان کے نکٹ پہنچ کر لوچن نے للکار کر کہا بس خبردار جیسے ہی وہے لوگ لوچن کی اور گھومے ویسے ہی لوچن نے لاتھی کبار کیا تڑاک سے آواز آئی اور ایک آدمی چلا کر پرتھوی پر گر پڑا دوسرے ہی خشن دوسرا آدمی بھی گرا اسی سمائے بندوق دبنے کا شبد ہوا اور لوچن لڑ کھڑا کر گرا شیش آدمی دیوال پر چڑھ کر دوسری اور کود گئے بندوق کا شبد ہونے سے زمیدار صاحب تتھا ان لوگ جاک پڑے زمیدار صاحب اپنی بندوق سنبھال کر اٹھے پرنتو وہاں میدان صاف ہو چکا تھا لوچن بہت بری طرح گھائل ہو گیا تھا اس کے گھاو سے رکھ تسرا ہو رہا تھا اور وہ کرمشا شتھل ہوتا جا رہا تھا شن ماتر سے کاؤں بھر میں احلہ ہو گیا کاؤں کے کچھ لوگ ڈیرے کی اور بھاگے ان میں لوچن کا پیتا موہن بھی تھا موہن لوچن کی یہ دشاہ دیکھ کر رو پڑا اور لوچن سے بولا ہرے بیٹا یہ کیا کیا لوچن خشیون سور میں بولا بھپا گھسہ آ گیا میرے رہتے میرے مالک کو لوٹنے آئے یہ سوچ کر گھسہ آ گیا ایک ویکتی بولا ہماری سمجھ میں تو اسے پہلی دفعہ گھسہ آیا نہیں تو ہم نے اسے کسی پر غصہ ہوتے نہیں دیکھا اور سب لوگ اسے کایر سمجھتے تھے ہاں جی سب ہی آدمی بیچاری کو ڈپٹ لیتے تھے لوچن کی جیون شکتی کا راس ہوتا گیا اور ایک گھنٹہ ویعتیت ہوتے ہوتے اس کے پران پکھیڑوں اڑ گئے رکت بند کرنے کے لیے دے ہاتھی اپچار کیے گئے پرانتو رکت سراہ بند نہ ہوا لوچن کے انتیم شبد تھے بھپا اپنے اس کھوٹے بیٹے کا قصور معاف کرنا زمیدار صاحب نے لوچن کے نام پر گاؤں میں ایک چھوٹا سا مندر تتھا کونہ بنوا دیا جانکار لوگ بات پڑھنے پر کہتے ہیں یہ ایک نالائک بیٹے کی نشانی ہے ابھی آپ سن رہے تھے وشوام بھرنات شرمہ کوشک کی لکھی کہانی کھوٹا بیٹا میری یعنی سمیر گو سوامی کی آواز میں موسیقی